آج ایک انتہائی انفرشنیر کیسے نے پوشٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم کے خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کٹس کے نشانات تھے لانتہ تھا ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے داروں کے بارے میں جھوٹ بولیں جیل کے اندر لیڈی گائنیکالجس موجود ہیں لیڈی سائیکالجس موجود ہیں لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں ایک سو پچاس کیمرے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے پورشنز الگ ہیں ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں وہ ان سے ملکے رہی ہیں ان خواتین سے ہاں اگر وہاں پہ ان کو ائر کرنیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک الہیدہ بات ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے اپنی ٹویٹس آپ کب تک دیلیٹ کرتے رہیں گے پنجابی میں جب دوبارہ کہتا ہوں اپنا تھوکہ آپ کب چک چاٹتے رہیں گے فٹ ان باؤ سیچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے I am going to address the foreigners as well all those people who are living in Pakistan and who understand English I am going to address them as well the state is responsible the country knows what to do we are going to protect our institutions and installations but we are not going to let go of the human rights and we are going to follow whatever is written in the UN declaration of human rights as well now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad especially the doctors kindly have a dialogue with us we are ready to answer all your questions starting from the Zrila Shah case to the ninth of ninth events and if you think that it was police or some other department or some other agency which attacks its own installations then kindly sir you need to to recheck your views and you need to recheck your facts and we are ready to answer those